یہ فوٹیج میں نے اون کیا ہے پاور بینک لگا لیا ہے اور بارہ بچ کے تیس منٹ ہو رہا ہے میں دکھا دیتا ہوں اس وقت دوپیرے کٹھائیں بارہ بچ کے تیس منٹ ٹھیک ہے اپریل بائس سو یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ٹائم کا اس وقت پتہ لگ جائے کیا ہو رہا ہے اور پاور بینک اس لیے لگا ہے بھی چھ سات پرسنٹ بیٹری چارج ہوئی ہے تو ٹائم نکل جاتا زیادہ تو فرق کا پتہ نہیں لگتا اس لیے میں آیا ہوں کہ جو ہے اس وقت وہ دکھاؤں اللہ کے فضل سے ورنہ پھر یہ شک نہ ہو رہا ہے کہ کافی دیر بعد میں نے ویڈیو بنا دی ابھی کیا تبدیل ہوئی ہے یہ دیکھ لو اور ایج ڈی اس لیے اون کی ہے دوبارہ سے تاکہ ہائی کولیٹی پر نظر آئے جو بھی اس وقت کا منظر ہے اسمان پر وہاں سورج اور وہاں والے وائٹ بادل اس طرف ہیں یہاں کا یہ منظر ہو چکا ہے لازم ٹائم کی جو فوٹش پر میں نے بتا دیا تھا کیا ٹائم تر بند یا کلوزنگ کی ٹائم کا یہ ہے اس وقت تبدیلی پورا اچھا خاصا تبدیل ہوئا ہے اتنی دیر میں ٹھیک ہے مجھے ظاہر بعد عید ہے تو بچوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا ہے ابھی جو کچھ ہے میں بندر پورا دکھا رہا ہوں چاروں طرح اسمان کا ابھی اللہ نے کتنی دیزی میں اور کیا 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 وہ سب سامنے ٹھیک ہے بہت تیز سورج کی ندب اس وقت بہت تیز ہے ندب گرمی بہت زیادہ شدت کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے چاروں طرف دکھا دیا ہے میں نے کلیر ہو گیا ہے یہ سبوت ہے اس وقت کا گرمی یہاں پہ بھی دکھ رہی ہوگی کتنا زیادہ کچھ ہو چکا ہے دوسری سائٹ میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے لگ رہا ہے بھی یہاں کچھ تھا ایسا وہی دن ہے ٹھیک ہے کچھ در بات کی ہے یہ فوٹیج یہ نہ سمجھنا کسی اور دن کسی اور چیز تاریخ کیا ہے کچھ کر کے میں آ لیا سب کچھ ہوئی ہے بس یہ کہ موسم پلٹ چکا ہے تھنڈے سے تھنڈے مٹھے موسم سے گرمی کا موسم ہو گیا مطلب کوڈ ویدر ہوت ویدر میں بدل گیا کیونکہ خود با خود نہیں ہوتا نا بس مقصد یہی تھا بتانا سمجھانا کہ موسم خود نہیں پلٹتا موسم خود نہیں تبدیل ہوتا موسم کے اندر بادلوں کو چلانا بنانا غائب کرنا سامنے لانا ڈسپیر کرنا گرمی سورج کی بڑھا دینا یا کم کر دینا سورج کا بھی کنٹرول کرنے والا اللہ ہے وہ سورج کی گرمی بڑھاتا ہے اور کم کرتا ہے تب منظر میں تبدیلی آتی ہے اس نے تبدیلی دکھائی ہے اب آپ یہاں پہ کئی چیزیں ثابت ہو گئی ہیں پریکٹی کریں کہ سورج کی گرمی کو اس نے بڑھایا ہے بادلوں کو صاف کیا ہے موسم کو تبدیل کیا ہے اور لاہور شہر پر جو موسم تھا جو صبح کی اب نیوز وغیرہ بھی دیکھنی پڑیں گی ابھی دکھ تو نیوز بھی نہیں دیکھیں دیکھیں گے میں دیکھوں گا دیکھ لینا آج کی تاریخ کی لاہور شہر کی نیوز کے اندر موسم کے حالے سے کیا کیا خبریں اور مزید وہاں سے کنفرم کر لینا نا کہاں جی یہ لاہور کا موسم میں کے ساتھ اور کیا ہو رہا تھا ایسا نا وہ لوگ کہتے ہیں آرے موسم آشانہ کی پرڑ گیا صبح تھا تھنڈا تھا ایک دم گرم ہو گیا اللہ اکبر ہو گیا نا صاحبت کیا جس چیز کیلئے لیجن نے شروع کیا اور بولا تھا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا بنائے ہوئے تمام خدا جھوٹے ہیں مصنوعی ہیں باطل ہیں خیالی ہیں ان کا اس کائنات پر ذرہ ذرہ پر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے اللہ یب چاہتا ہے تب تب سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ نے موسم کو پلٹ کر دکھا دیا گرمی بڑا کے دکھا دی میں یہ کہ سکتا ہوں کتنی دیر میں اس فوڈج سے دیکھ لیں نا ٹائم کمپیر کر لیں نا کتنی دیر ہوئی ابھی ایک گھنڈے کے اندر ہوا ہے یہ سب کچھ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے فضل سے موسم پورا پلٹ چکا پورا تھنڈا موسم لاہور شہر کے اوپر کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی موسم کسی شہر کے اوپر موسم جو بھی تھا دور دور تک بادلوں کے جوجوم تھے اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اندر یہ تو اللہ ہی کر سکتا یہ غیر مسلموں کے جھوٹے خدا نہیں کر سکتے اتنی بڑی ایک گھنڈے کے اندر لگی نہیں رہا اس وقت کہ یہاں پہ کوئی تھنڈا موسم تھا اور دور دور تک بادلوں کے حجوم تھے کچھ نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ ایسا یہاں صرف یہ لگ رہا ہے کہ چند بادلوں کے ٹکڑے بس بجے ہوئے ہیں اور شدید گرمی کا موسم ہے ہاں تو کیا ہے وہ جس کا سورہ جائے جس کے بادل ہیں وہ چاہے تو جو مردی کرے اللہ اکبار میری طرف سے فیلال یہ اینڈ ہے بعد میں اگر مجھے ابھی میں نے جا رہا ہے عید کے لیے بچوں کے دعا ٹائم ونسپینٹ کرنا ہے کافی اتنا اگر سمجھ میں آئے کلمہ پڑھ لینا ہے نئی سمجھ میں آتا تو نہ پڑھنا لیجنڈ کا کوئی نقصان نہیں اس کے بادشاہ کا تو بالکل بھی کوئی نقصان نہیں وہ تو نشانیاں دکھاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اکثر لوگ اپنی اکل سے کام نہیں لیتے تو جس کا دل چاہے نالیک اکل سے کام لیجنڈ کا فیلال لگا رہی ہے بہت گرمی وہ جانا چاہتا ہے موبائل گرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر چارجنگ پہ لگانا ہے سنو ہٹ اپ سے ہو کچھ ہو جائے اس کو دل تو نہیں جا رہا بند کرنے کا لیکن کرنا پڑے گا فیلال کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھنا اور اللہ پر ایمان رکھنا اگر مسلمان ہو تو یقین بڑھا لینا دیکھ لینا کیا کرتا ہے اللہ مدد کرنے کے لیے اور اگر غیر مسلم ہو تو سوچنا ہورو فی کر کرنا اگر نہیں بھی کلمہ پڑنا ہو شاید کہ سوچو ورنہ تو یوٹیوب چینل پہ کافی کچھ موجود ہے پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں نا میری اس سیریز سے پہلے کی کچھ پتہ لگ جائے گا اور گوڈ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے وہاں جا کے دیکھ لو اللہ کے ثبوت اللہ کے وجود پہ ناقابل شکست ثبوت پروفیٹ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے وہاں جا کے دیکھ لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ناقابل شکست ثبوت رائٹ فل ریلیجن یوٹیوب چینل موجود ہے وہاں جا کے دیکھ لو نیک مسلمانوں کی طرح تازہ لاشوں کے حوالے سے ثبوت اور رائٹ فل ریلیجن ڈاٹ کم ویب سائٹ موجود ہے وہاں جا کے دیکھ لو سچے دین ہیں سچے دین اسلام کے حوالے سے نیچر کے ثبوت اتنا کافی ہے انسانوں کے لئے جو اقل استعمال کریں چاہے وہ سائنس کی باتیں کریں فیزکس کی کریں بائلوجی کی کریں کچھ بھی کریں اگر کوئی نیچر کے طرح بھی خدا کو نہ پچان سکے تو پھر وہ چام ارضی چلو پر پانی لے اور ڈوب مرے اللہ اکبر تینکیو سو مچ اللہ دو آل مائیٹی آلی کنگ آف یونیورس آپ نے اپنے فضل سے اپنی مدد سے اپنی رحمت سے ایک مائریکل دکھایا میں اس کو مائریکل ڈیکلیئر کرتا ہوں یہ نورمالی تھا ہی نہیں آپ نے تو ٹرانسورمیشری مار دی گھنٹے کے اندر فٹا فٹ سب کچھ تمجیل کر دیا سو میں اس کو مائریکل ہی کہوں گا دنیا والے اس کو آٹومیٹک کہتے ہیں وہ جانے اور آپ جانے آپ کے بندے جانے میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا with your help and mercy تینکیو سو مچ once again عید کا gift ہے یہ میرا یہ میرا ہی نام ہے اللہ کے فضل سے